پر پہنچا یہاں سے شفاہی پہنچا اس نے کہا مہاراج نے آپ کو دربار پر تلف کیا میں پھوراں دربار آ گیا ہم نے وقت نہیں ملا آپ تک خبر پہنچا نہیں اور کتنے چھوٹ بولو گے عمر سنگھ ابھی ابھی اس کے پہلے کہا کہ میں نے راج ماتا کا قتل نہیں کیا کیا ثابوت ہے آپ کے پاس اور جب ثابوت ملا تو کہتے ہو کہ ہماری سمسیر چوری ہو گئی کتنی سفائی دے رہے ہو ہوجوڑ میں بارے میں ہوجوڑ سوچیں کہ جب کوئی کھونی کسی کا کھون کرتا ہے کوئی قتل کسی کا کھون کرتا ہے تو ثابوت چھوڑ کر نہیں جاتا ثابوت لے کر جاتا ہے پہلے میں راج ماتا کا کھون اپنے شمسیر سے کیا تو میں اپنی شمسیر ساتھ لے کر جاتا راج ماتا کے پاس چھوڑ کر نہیں جاتا ہای امر سنگھ آپ سچ کہتے ہیں کہ کوئی قتل اگر قتل کرے گا تو ثابوت چھوڑ کر نہیں جائے گا لیکن امر سنگھ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس وقت قتل قتل کیا ہو اسی وقت اسے کسی کیانے کی آہٹ ملی ہو اپنی جان بچانے کے لیے وہ وہاں سے بھاگ نکلا گو اور اس کا ہتھیار اسی جگہ پر چھوڑ گیا ہو ہاں ما شبائیو مکچو نہیں سننا چاہتا گرفتار کرلو اسے اور لے جا جیل کے سلاکھوں کے اندر ڈال دو مارائی آپ ہمیں گرفتار کروا کے بہت دھوکہ کھا رہے ہیں ہو جھوڑ شوچی ہے کہ کبھی راج ماتا کے آرام گاہ میں داخلہ نہیں دیا جہاں شائکڑو داسیاں پہرا دین اور وہاں راج ماتا کا کھون ہو گیا اور راج ماتا کا کھون اسی کھونی نے کیا جو راج ماتا کے قریبی ہوگا مہارا سنگھ تم سے بڑا قریبی کون ہو سکتا ہے مہارا سنگھ آپ ہمیں چوبیس گھنٹے کے مولت دیں میں تجھے ایک منٹ کے بھی مولت نہیں دوں گا لے جائے مہارا جو بہت مہارا جو بہت مہارا جو چاہتا ہے جس طرح سے مہارا کھون کر دیا ہے اسی طرح سے حراب کھون کو آپ پھاتی پھٹا دیجئے ایسے ہی چان کو یہاں رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اتنی جلدی ہم اسے پھانسی کی سجا نہیں دیں گے کیونکہ جرا سوچئے کہ پیتا جی کی نہ رہنے کے بعد اسی سکس کی بدولت کوئی بھی دسمن کسی ملک کا شمرات ہماری ہیرہ گڑھ کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکا آج اس کے دل کے اندر کونسی ایسی بات کھٹک گئی جو کس نے ماں کا قتل کر دیا ابھی ہم اسے پھانسی اور موت کی سجا نہیں دیں گے ابھی امر شنگ وہ امر شنگ نہیں ہے ابھی اس کے بارے میں ہم تحقیقات کریں گے تب ہم اسے موت کی سجا دیں گے ٹھیک ہے سلوہاں کھلاس موسیقی لونڈا بہت دیکھا جاؤں اپنے مہتارک میں روڈ داؤے پہلا لونڈا جاؤں ہرے سباہی جب ماں اپنے اولاد کو نہیں ہوئی تو اولاد کیسا جب اپنی ماں کا ہوگا رہی ہوگا دیکھ بڑھیا گئی کام سے گئی شیرہ پہ تمر سنگھ میں کھون کا الجام لگ گیا لگ گیا گیا سیف جیل کی سلاکھوں کے اندر لیکن نہ ہر سنگھ نے اسے ابھی سجا نہیں سنایا کہا ہم اس کے بسے میں ابھی طریقات کریں گے اس کے بعد اسے ہم سجا سنائیں گے لیکن رگان نہ ہر سنگھ نے اسے موت کی سجا نہ دیا تو ایک دن یہ چوہر سنگھ اسے خود مٹا دے گا لیکن اس سے پہلے اب ہمیں کرنا کیا ہے اب ہمیں دیا ہوا وعدہ آج بھور کرنا ہے چلنا ہے اپنی رانگلی کے پاس آوری شاہد ہمیں دیا ہوا وعدہ آج بھور کرنے لیکن لیکن ابھی تک آئے نہیں معلوم نہیں کام نکام یا بھی پائیں یا نہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ان کے آنے کے انتظار کرنے ہی آنے دو کام سے بسکوری لے کر آتے ہیں آرہو برکل کیا ہوا ہی یار جس کام کو میں گیا وہ کام کر دیا پڑیا کو راستے سے ہٹا کر عمر سنگھ پہ کھون کا الجام لگا دیا گیا سالہ جل سلاقوں میں میری بات سنی آرکھا بھمیرا آدھورا تین آرکھا بھمیرا آرکھا بھمیرا آدھورا آرکھا بھمیرا 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 گمارا نہیں اوہ اکیلے میں رہنا گمارا نہیں ساتھ میں لے چلو تم بنا کر دوں اے جانے من تو آج ہم تواری خواہش کو اوشی پور کریں گے اور گرچہ اچھا یہی ہے میری جانے من کہ گرچہ اچھا یہی ہے میری جانے من اور آج ہی تم سے سادھی نچاتے ہیں ہم کہ ساتھ لے تم کو چلتا ہم محلوں کو یم ساتھ لے تم کو چلتا ہم محلوں کو یم اور اپنی دولہنے اپنی دولہنے ہج تم کو پناتا ہوں ہم محلے اپنی دولہنے جائیس بھائی لیا شندور اور شیوکت مانگ سجا کر انہیں اپنی دولہن بنا کر اپنے راج بھون لے جاتے ہیں ہلو یہ آگے سکتی سکتی جو کی نیوازہ گرہنے والے ہیں یہ سین کو دیکھتے ہوئے یہ دس ارپای پرشکا کر اب یہاں ہے جب یہ مانگانی کے سینور بھر ہیں تو آگے خرچہ کانی ہے تم چالے کتے تم کہاں جا رہے ہیں تم نہیں تم اپنے بھالی چلوک چلتے ہیں دیر مت کیجئے اب میں گھنڈر میں من چکے ہوں اب ہمیں تب کوئی ہوں چودہ نہیں کر سکتا اسے چلو ہمیں شک چلتے ہیں اپنے راج پھوڑ گے لیں چلوک پھوڑ گے لیں تیرا ساتھ پھوڑ گے لیں پھوڑ گے لیں پھوڑ گے لیں موسیقی موسیقی ایک چیپٹر ملیا تھا انگلیش کا چیپٹر ملیا تھا اور اس کا نام تھا میجی کونو فیری ملک پریوں کی جادی چھڑی کے بیسے میں جب میں نے پڑھا تو میرے آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی اس کا جو مک شارانچ تھا اس میں یہ پتہ چلا کہ پریوں کے پاس ایک جادی چھڑی ہوتی ہے اور اس چھڑی کے دھارہ اپنے چاری کام کرتی جو بھی چاہتی ہیں وہ پل بھر بھی کر لیتی ہیں جو چیز مانگانا چاہتی ہیں چھڑی کے دھارہ وہ مانگا لیتی ہیں اور جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے کہا کہ آپ پڑھائی بند کرے گے مجھے وہی چھڑی چاہیے جو پریوں کے پاس ہوتی ہیں میں نے تبشیہ کرنا رمکر دیا کان ٹیلے اپارا پرستک میں نے تبشیہ کیا اور اس تبشیہ کی وجہ سے ساری دنیا کو دیکھ سکتا ہوں کون کہاں اور کیا کر رہا ہے میں سب کچھ اس چیزے میں دیکھ سکتا ہوں اس کی خوبی یہ ہے اور دوسرا میں نے اپنی جان کو نکال کر کے اپنی جان کو نکال کر کے اپنے جولے میں پرویشت کر دیا ہے اب دنیا کی کوئی طاقت میرے کو مار نہیں چکتی ہے کب تک جب تک کی میرا جولہ نہیں کٹے گا کب تک میری موت نہیں ہو سکتی ہے لیکن یہ سب ہوتے ہوئے بھی آج تک میں پریشتان نہیں پہت پایا اور نہ ہی جو پریشت کی جاتی چھڑی کو ہاتھیں کٹ پایا اب ہمیں چھڑی پانی کے لیے ایک دوسرا مارگ اپنا نا اور وہ ہے اپنے آگھوری دیو کو پریشن نہیں کرنا کوئی مامولی نہیں ایک لوہے کے چنے کے چبانے کے برابر ہے آگھوری دیو کو پریشن نہیں کرنے کے لیے میرے کو ایک انشان کی بلی چلانا ہو رہا ہے چھوپٹی فیٹ کرنا ہوگا جب تک ہم بلی نہیں چلائیں گے تب تک آگھوری دیو پریشن نہیں تو میرے کو ایک انشان کی آویل چکتا ہے اور یہ کام کون تریگا کون تریگا گروہ جی ہمارا غلام کالی دانو کرے گا تو ہم اپنے غلام کو بلائیں گے اور اس کو ہم یہ اپنا کام چھوپیں گے کسی ایک لڑکی کو فیٹ کر کے وہ لائے گا جس کی بلی چلانا کر کے گورشن کو پرسن کریں گے اے میرے غلام کالی دانو شید سے پرکٹ ہو جا اے غلام یہ راپ چھکس ہے اگر یہ سلا دھرتی پر پٹک پر پٹک دے تک پانی نکل آئے اس کے پاس یہ شکتیاں ہیں تو سنو میں نے تمہیں کشلی یاد کیا ہے چھکس ہے اور سنو ثیانی دے کر کے پاس ہے ہماری سنو دھیان دن تری کے باتیں ہماری اور پلی پنیے دھوری تبیسٹرہ ہماری کوئی ایک یوک کو پکڑ کر کے لاؤں کسی ایک نوجوال لڑکے کو تم ٹھیک کر کے میرے پاس پھٹاو کسی کا خون تازہ اور گرم ہو ہمیں اچھ لڑکے کی عویشتہ ہے کوئی ایک یوک کو پکڑ کر کے لاؤں اور تب ہی ہوگی پوری کمنہ ہماری تب ہی ہوگی پوری کمنہ ہماری پھر جاؤ اے میرے کانی دانوں جاؤ تم کسی ایک لڑکے کو کھیچ کر کے میرے پاس پھٹاو کیونکہ میں اس لڑکے کی گردن کو کوٹ کر کے لاؤں سمشت سنسار پہ اپنا راج کرنا چاہتا ہوں جاؤ 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 رہا ہوں آقا جاؤ رہا ہوں میں کوئی نوجوان یوک کہیں نہ کہیں سے جرور آگ کے لئے ڈھونڈ کر لکھ رہا ہوں بیٹم بیٹم جاؤ کتنی جزدی ہو چکے تم ایک لڑکے کو میرے پاس پہنچاؤ اگر کل لڑکے کی پھولی میں نے چاہا دیا تو ایک دن پورے فومنڈل پر راج کروں گا جو لوگ ہماری نام سے کھٹیں گے ہماری پوکیا کریں گے ہم اگوان بن جائیں گے آہ ملینہ 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 موسیقی 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 مطلب اتنا ایمر جنسی تھا کہ انہیں ہمیں بتانے تک کا وقت نہیں ملا مہارات جلدی آئے گئی بڑے بھئیہ ارے آپ مجھ سے بتلائے ہوتے تم بڑی دھوم دھام کے ساتھ آپ کی شادی کرتے ماں جب بھی آپ سے کہتی تھی کہ بیٹا شادی کر لیجے تو آپ ہمیشہ شادی